اللہ 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 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یہ مختلف جماعت اور مختلف مذہبی بیک گراؤنڈ سے یہ چیزیں آتی ہیں تو اگر بات درست ہے میٹیریل درست ہے کوئی بھی استعمال کر رہا ہو وہ اس کی ملکیت نہیں وہ بات تو اللہ کی بات ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس لیے اس بات کی مخالفت کیوں آخر مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ اپنی کسی سٹوڈنٹ کو بھیجے ہمیں پڑھانے کے لیے من کے چلے ٹھیک بھائی جاتے ہیں کسی کو اکثر ایسا ہوتا رہا تھا کسی سکول سے ڈیمانڈ آ جاتی کسی ادارے سے کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی پوچھتا رہتا ہے تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہی کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا کیا پڑھنا چاہتے ہیں سکول میں تو لیول کیا ہے میڈیم کیا ہے بہت ساری باتیں امومن جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ لڑکی سمارٹ ہو میں نے کہا بھائی آپ کو علم چاہیے یا سمارٹ نہ چاہیے نہیں جو یہاں کا محال ہے اس کے مطابق سمارٹ لڑکی ہی چل سکتی ہے ایک اور کسی نے مجھے کہا میڈم یہ خیال رکھئے گا کہ لڑکی خوبصورت ہو میں نے کہا شاوش پہلے رشتوں کے لیے خوبصورت مانگتے تھے اب تبلیغ کے لیے خوبصورت مانگنے لگے ٹیچنگ کے لیے خوبصورت مانگنے لگے آپ سکول میں بچوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ قابلیت چاہیے ٹھیک ہے ہنر چاہیے کہ صحیح بول سکتی ہو کنمینکیٹ کر سکتی ہو کنوے کر سکتی ہو کولیفیکیشن اچھی یہ باتیں تو ماننے کہ ٹھیک ہے یہ ہونی چاہیے لیکن یہ کہنا کہ سمارٹ ہو اور خوبصورت ہو سوچے کس منٹالیٹی کی اکاسی کرتا ہے کیا اللہ کا یہ دین چند لوگوں کی ملکیت کہ صرف ہم بھی ایک لکھے لگا دیں باہر نیا ایڈمیشن ہونے کے لیے کہ سب سے بڑی کوالیفیکیشن کیا ہے سمارٹ لڑکیاں صرف آئیں تو میں ہی سوچتے ہو کہ انسان کی منٹالیٹی نہیں بدلی اس دور میں منٹالیٹی یہ تھی کہ سردار پہ کیوں نہیں وہی آئی کسی امیر انسان پہ وہی کیوں نہیں آئی موسیقی 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 موسیقی